ہم معباب کو نوکر سمجھتے ہیں جب چلے جائیں پھر قدر ہوتی ہے یہ بزاروں میں نہیں ملتے ان کا کوئی مول نہیں ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہے ہماری ہر غلطی پہ وہ پردہ ڈال دیتے ہیں ہم سے برداشت ہوتے میں اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ دس سال ہو گئے ان کی وفات کے بعد جو کتاب لکھی تھی میں نے کہا چلو لوگوں کے لئے مسائل بھی لکھ دوں حدیثیں لکھنے بیٹھا پہلی مرتبہ اس موقع پہ میں نے وہ حدیث پڑی اتفاق سے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری تھی موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جی کو قتل کر دینا غیبت کر دینا زنا کر لینا شراب پی لینا ہم تو اس کو سمجھتے ہیں اس حدیث میں تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ بلائیں اور میں کہہ دوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب سے بڑا گناہ اور ہم نے یہ کتنی بار کیا ہوگا ہم تو آڈر چلاتے ماں کو کہہ دیں گے صبح اتنے بجے مجھے ناشتا چاہیے میرے کپڑے چاہیے میرے دوست آ رہے ہیں یہ یہ پکنا چاہیے ماں یہ نوکر ہے اگر باپ آپ کی کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں تو نے کیا کیا تیرے باپ نے بھی تو تیزے ساتھ کیا تا یوں آگے بات کرتے ہیں یہ گھروں میں خرابیاں اسی لیے آئی ہیں کہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بے حقی شریف میں حدیث موجود فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا میری ماں میرا نام لے کر بلاتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا کتنا بڑا پیغام میرے آپ کے لئے موسیٰ علیہ السلام مزاج میں تیزی تھی اونچی بول لیتے تھے جب جاتے تھے کوہ تور پر کلام کرنے ماں پیچھے مسلح بچھا لیتی تھی یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے بات کرتے ہوئے آواز ہونچی ہو جائے تو معاف کر دینا نبی تھے وہ معصوم ماں ماں ہوتی ہے دعا کر رہی ہے ماں کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے غیب سے آواز آئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی اب پہچانو پہچانو ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر بلا دی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کبھی جارب کی